موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کو آئندہ نسلوں کیلئے محفوظ ماحول کی فراہمی اپنی بنانے کی غرص سے ماحولیاتی تحفظ کے اقتامات میں سبقت لے جانے پر فقر ہے دفتر خاجہ کے تجمعان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت اب تک انیس منصوبیں مکمل کیے ہیں جبکہ اٹھائیس منصوبیں زیرے تکمیل ہیں آزربائی جان کی ملی مجلس کی سپیکر نے تنازع کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقع کی حمایت چاری رکھنے کی عظم کا عیادہ کیا ہے پاکستان کوکٹ بورٹ نے ابو زیبی میں رواماخ کی نو تاریخ سے شروع ہونے والی چھٹی پاکستان سپر لیگ کے باقی میچوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے قدرتی ماحول کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوک اقتامات اور گرین پیکج پر عمل درامت کا تحییہ کر رکھا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ماحولیات کے عالم دن کے سلسلے میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے زیرے تمام ملک میں سب سے انقلاب میں جدت لانے کے بارے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے آئندہ نسل کے بہتر مستقبل کے لیے ماحول کے تحفظ کے غرض سے دس سرب درخت لگانے کے سونامی پروگرام کے تحت شجرکاری کا حدف حاصل کرنے پر سور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے پیوچر گرین فانانسنگ کے ذریعے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ اور صحت بخش ماحول کی فراہمی یقینی بنانے میں سب کت حاصل کی ہے عمران خان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنے قدرتی وسائل کو سنجید کی سے استعمال کرے وزیراعظم نے کہا کہ اگرچہ دنیا میں کاربن گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے تاہم وہ ان دس ممالک میں شامل ہے جنہیں موسمیاتی تغییر کے باہر شدید خطرات لاحق ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزاہ ہے کہ گزشتہ بیس پرس میں پاکستان میں منگروز کے جنگلات میں اضافہ ہوا ہے سنجید کو آج بتایا گیا کہ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے وسیراعظم عمران خان کی طرف سے کیے گئے وعدے کے مطابق نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرم کے تحت مختلف منصوبیں شروع کیے گئے ہیں پہلے ماری امور کے مشیر بابر آوان نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ملک میں کم آمدن والے پہنٹالیس ہزار افراد کے لیے لاہور نوشہرہ اسلام آباد اور پشاور میں مکانات سیرے تعمیر ہیں مشیر نے کہا کہ نیجی شعبے نے تیس لاکھ سے زائد گھروں کی تعمیر کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ اینڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کو ایک سو اسی تجاویز تین ہیں وواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے وہ آج اسلام آباد میں سوات میں تیز رفتار بارڈ پینڈ سیورسز کی فراہمی کے لیے محایدوں پر دستخطوں کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر نے کہا کہ حکومت جدید سہریات کی توصیح کے ذریعے ملک کے پسمانہ علاقوں کی درقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے اس موقع پر اظہاری خیال کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر سید امین الحق نے کہا کہ ان کی وزارت وزیراعظم عمران خان کے نصفلین کے مطابق دیجیٹل پاکستان کے منصوبے پر کام کر رہی ہے پاکستان اور چین نے اب تک چین پاکستان اقتصادی رہتاری کے تحت انیس منصوبے مکمل کر لیے ہیں جبکہ اٹھائیس منصوبوں پر کام چیاری ہے اور مزید اکتالیس منصوبے سیرے غور ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حپیس چوہدری نے آج اسلامباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں ممالک میاری اقتصادی ترقی اور بڑھتے ہوئے علاقائی روابط کے لیے سی پیک پر عمل درامت کے لیے پور عصم ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات سال سے سی پیک منصوبوں سے چھپیس ہزار سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے اور مقامی سنت کو فروغ ملا آزربائی جان کی ملی مجلس کی سپیکر صاحبہ گفروفہ نے اپنے ملک کی کشمیر کے تنازع پر پاکستان کے اصول موقع کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے آج اسلامباد میں قومی سیملی کے سپیکر عصد قیصر سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خطے میں پائدار امن کے لیے کشمیر کے تنازع کا اقوام متحدہ کی سلام دی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے انہوں نے کہا کہ آزربائی جان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سپیکر عصد قیصر نے کہا شہیار خان آفریتی نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے نصب علیہ ان کے لیے پورازم ہے آج اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کنفرنس کے راہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کشمیریوں کے حق خدرادیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا کھل کر اظہار کیا ہے عالمی دارہ سہت نے مقبضہ فلسطین میں سہت کی بگڑتی ہوئی ضروریات سے خبردار کیا ہے اور غزہ اسرائیل تنازع کے بعد تقریبا دو لاکھ فلسطینیوں کو سہت کے حوالے سے امداد کی فوری ضرورت پر سوڑ دیا ہے اور اب پاکستان پاکستان سپرلیگ کے باقی میچ روامہ کی نو سے چوبیس تاریخ تک قبوز ویبی کے شیخ زید انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذریوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملازع کی